اسلام علیکم ویورز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب فوڈ سیکٹرز ویورز آج میں آپ کے لیے نمکین روش کی بہت ہی مزہدار سی ریسپی لے کر آیا ہوں بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے آپ اسے گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں بلکل سمپل سے آپ نے اس میں مسالے شامل کرنے ہیں اور بہت ہی مزہدار بنتی ہے یہ زیادہ تر پشاور والی سائٹ پہ بنای جاتی ہے لیکن پنجاب میں بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے بیف لے لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نے دو چمچ نمک شامل کر لیا ہے اور نمک کو ہم نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے دونوں سائڈوں میں ہم نے نمک مکس کر لینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں ہم نے اس میں نمک شامل نہیں کرنا سو ابھی جو نمک ہے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں نمک کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریشر ککر میں ڈال لینا ہے پریشر ککر میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں تین نارمل سائز کے پیاز تین نارمل سائز کے ٹماٹر اس میں شامل کرنے ہیں اور ان کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے اس کو ایسے ہی شامل کرنا ہے ایک چھوٹے سائز کا ادرک تین لالمچ ثابت اور ایک چمچہ آپ نے اس میں حلدی کا شامل کرنا ہے ایک چمچ آپ نے اس میں کالی مچ شامل کرنی ہے ایک چمچ آپ نے اس میں زیرہ شامل کرنا ہے اور اس کو شامل کرنے کے بعد آپ نے ڈھائی لیٹر اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکنے دینا ہے ہائی فلیم پر پکنے کے بعد اس کا کلر دیکھیں کس طرح سے چینج ہو چکا ہے تو آپ نے صرف اس کلر تک کا ویٹ کرنا ہے اور اس کو چینج ہونے کے بعد آپ نے اس کو ویٹ لگا دینا ہے پریشر کو بند کریں گے ہم اور تقریبا ہم اس کو ویٹ لگانے کے بعد تقریبا پانچ منٹ ہائی فلیم پہ اور اس کے بعد تقریبا پین تیس منٹ پہ لو فلیم پر اس کو پکنے دیں گے تو پین تیس منٹ تقریبا ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو دیکھئے دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی خوشبو جو آ رہی ہے وہ میں ہی تیسٹ کر سکتا ہوں اور میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنی مزیدار ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو گھر میں بنائیں گے تو آپ بھی ضرور پسند کریں گے تو دوستو جو ہمارا گوشت ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو اس سے جو دوئیں اٹھ رہے ہیں اور جو خوشبو آ رہی ہے دوستو اب باری ہے اس کو ڈیش آن کرنے کی تو ہم اس کو ایک پیارے سے بال میں ڈیش آن کر لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو اور اس کا جو سوب دوستو تیار ہوا ہے وہ بھی بہت ہی مزیدار بنا ہے گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے ہڈیوں کو گوشت نے چھوڑ دیا ہے دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر